ہم سب کا بڑا سو بھاگ ہے کہ ہم گروہ مہاراج کے ایک انن نپریمی کے اس تھان پر بیٹھے ہیں وہ ہمیشہ بلائی کرتے تھے اور اپنے انت سمیہ تک بلاتے رہے اور اسی کا یہ برتاب ہے کہ ہم سب یہاں پر سب آئے ہیں اور ان کی یاد کر رہے ہیں ان کے اس تھان جہاں ان کا آواز ہے نواب گنج وہاں جانا ہوا اور میرا انٹی جی نے ویسے ہی سب پکوان اتیادی سب ہم کو کھلائے بہت اچھا لگا لیکن پھر بھی ایک اداسی تو ہے ہی جو وہاں جیسے کہا ہے کہ اہلِ گلشن تھا ہمارا گلستہ جاتا رہا پورے بھاگ کا بھاگوان جاتا رہا ایسے ہی لیکن پھر بھی روشنی تو ان کی ہے ہی اور اس روشنی میں ہی ہم سب گرست ہیں سب کے کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں لیکن وہ روشنی قائم رہے جو ان کی گروہ مہاراج کی اسی برس تک ہم نے دیکھی جو سادھ نہ رہی وہ ایک پتھ تھا اور اس پتھ پر انہوں نے ہمیشہ سب کو آگھا کیا سب کو اپنے ساتھ جوڑا ایسا سرجن ہونا ہی درلگ ہے جتنا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسے سرجن ہونے پر آگے بھی آگے کی پیڑیاں بھی اس کا لاب اٹھائیں اور جو پیچھے ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آگے بھڑھنے کی پریاس کریں انہوں نے گروہ مہاراج کی درشن کیے تو انہوں نے اس روپ اور آکرشن سے ایسا ان میں اثر ہوا کیونکہ وہ روپ اور آکرشن تھا ہی نرالا اور اس عدوطیے گوپیوں سے کوئی سادنہ نہیں کرائی کیول اس روپ اور آکرشن ان کا اتنا اثر تھا کہ وہ انہی میں بندھی رہتی تھی ایسے ہی گروہ مہاراج کا بھی روپ تھا جو ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ تازندگی بھول نہیں پاتا تھا اور پھر اگر ان کا اٹینشن کسی کی طرف ہو جائے ان کا خیال ہو جاتا تھا تو پھر وہ اس کا آت میں کو تھان اونچی اور ہوتا ہی جاتا تھا ایسے ہی ہم سب کا بڑا بھاگ ہے کہ ہم نے بھی ایسے ہی گروہ مہاراج کے سنتروپوں کے درشن کیے جو آلک اکسوندر سے پڑپونٹ تھے اور اس پرکاش پنج اس آتمک پرکاش جو ان کے ستھول سے پرسوفٹ ہوتا تھا اور ویسا ہی روپ ان کا سکشم کا تھا وہی آتمک تیج ان کے سکشم سے بھی نکلتا تھا سوندر اس سامنے دیوی روپ میں تھا جیسے ہم پراہتنا کہتے ہیں جو گروہ وندنا ہے وہ ان کے سگن ساکار روپ کی وندنا ہے اور وہ روپ جب آگے جہاں وہ سگن ساکار ہے وہیں آگے نرن ناغر یعنی وہی روپ سے اروپ ہو رہی ہے اور وہ ان کا نرہکار روپ ہے اس کی وندنا ہے پہلے گروہ وندنا ہے پھر ایس ستی ہے وہ ان کے ساکار سے نرہکار کیونکہ روپ تو ایسے مہانالوک ایک روپ تو من ویبھور کرنے والا ہوتا ہے اور وہ کوئی روپ نہیں جو اروپ کی طرف نہ لے جائے جب تک وہ ایسا من کو آکرشت کر لے پھر دھارنا سے دھیان بہت سرل ہو جاتا ہے دھارنا کے دو مطر ہیں ایک آکرشن اور دوسرا بھاو جب یہ دونوں ہوتے ہیں تو پھر بینا پریاس ہی دھیان لگ جاتا ہے اور سادھک جو سادھک نے دیکھا جو اس نے اپنے گرو میں پایا وہ اس کو اس آکرشن کی بدولت وہ ادھر کو کھنشتا جاتا ہے اور گرو کی لیتا سرل ہو جاتی ایسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں ہم نے سنا ہے پرمپو چھوٹے بھائیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بودھ بھگوان کا پرسنگ تھا کہ وہ کافی دنوں سے وہ اس اسطحان پر نہیں آئے تھے اور جب وہ وہاں پدھارے وہاں بیٹھے تو وہاں کے شش یہی چاہتے تھے کہ وہ کچھ بولیں اور وہ بھی بیٹھ گئے لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں تھوڑی دیر میں ان کا ایک اور خاص سے شایا اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں ان کے بہت سندر گلاب کا پھول تھا وہ بودھ کی طرف بڑھا دیا بودھ بھگوان نے وہ گلاب کا پھول لے لیا اور اس گلاب کی پھول کی سندرتہ دیکھتے دیکھتے وہ دھیان میں چلے گئے اور اس سندرتہ سے ہی وہ اس ان کی ایک وشیش استتی سمادھی کی ہو گئی اور جو وہ جو شش تھا وہ دیکھ رہا تھا اور وہ ایک ٹک لگے ایک ہی بھاو سے بھگوان بودھ کی طرف دیکھتا تھا بھگوان بودھ اس پھول کی سندرتہ کو دیکھتے دیکھتے سمادھی میں چلے گئے اور وہ شش بودھ کو دیکھتے دیکھتے ان کے ان میں لے ہو گیا اور وہ بھی سمادھی میں چلے گی یہی یہاں کا کمال ہے کہ جیسے گروہ جس اس ستی میں ہے لیتا اگر آتی ہے تو اسی ستی میں شش بھی اسی لیے پرمپوج بڑے تاؤ جی نے کہا ہے کہ جیسے بن پڑے من پر بھی اس کا اثر آتا ہے اور آنکھ بن کر کے ایسا دیکھیں کہ سامنے سے پرماتمہ کا پرکاش آرہا ہے وہ ہمارے ہردے منڈل میں بھر رہا ہے ہمارا ہردے اس پرماتمہ کے پرکاش سے پرکاشت ہو گیا ہے اور ہمارا روم روم اس پرماتمہ کے پرکاش میں لے ہوتا چلا جا رہا پہلے یہاں کی دو پراتنائیں ہوں گی گرو وندنا اور عشت تھی جن کو یاد ہے وہ ایک سور میں کہیں گے جنہیں نہیں یاد ہے وہ شروع سے ہی اس دھیان کی کریا میں لگ جائیں گے ایک بار اور نوی دن کرتے آنکھ بند کر کے ایسا دیکھیں کہ سامنے سے پرماتمہ کا پرکاش آ رہا ہے وہ ہمارے ہردے میں بھر رہا ہے ہمارا ہردے منڈل اس پرماتمہ کے پرکاش سے پرکاش ہو گیا ہے اور ہمارا روم روم اس پرماتمہ کے پرکاش میں لے ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے یہاں کی دو پراتنائیں ہوں گی گرو وندنا اور ای سستو جنہ یاد ہے وہ ایک سور بیس پچیس منٹ بات جب یہاں سے پرم پوجی کا نوی دن تب ہی آنک بند کر کے دیا کر